نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے حضور علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ اپنے بولنے پر کنٹرول کر تول کے بولنا شروع کر پہلی بات نجات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر اس پر کنٹرول کر اور دوسرا فرمایا تیرا گھار تیرے لیے کافی ہے ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھوما کر بغیر سبب کے بہت ساری مجالس میں نہ جایا کر ضرورت کے لیے جائیں خیر پانے کے لیے جائیں اچھے ارادوں سے سفر کریں تیرے لیے تیرا گھار کافی ہے اپنے گھر ہے اپنا گھر جو ہے وہ وہ تجھے کفائیت کرے اپنے گھر میں قیام کر یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا اپنے آپ پہ رو اگر چاہتا ہے کہ بچ جائے تین چیزیں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی زبان کو قابو میں کرو اپنے گھر میں قیام کرو اور فرمایا کہ تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو یہ تین اگر چیزیں تمہیں میسر آتی ہیں تو پھر رسول پاک علیہ وآلہ وسلم کی زبان نے فیض حق کے ترجمان سے گرنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا چیزیں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی